اس معاملے میں صبر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صبر کا مفہوم بہت غلط لیا جا رہا ہے یہ تو صبر نہیں ہے کہ شوہر پی کے آ جائے اور آپ بحث نہ کریں آپ بحث بھی کریں آپ اس کو روکیں بلکہ آپ اس پر سٹینڈ لیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ حرام پہ کیا صبر ہے صبر تو اللہ کی طرف سے کی جیسے اب اولاد نہیں ہے اب یہ سمجھ میں آتا ہے یہ صبر ہے دعا مانگئے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیجئے اب ایک شوہر ایسے بتائے کہ حرام کام سے ہو کیا جو مارتا پیٹتا ہے اس پر بھی کہا جاتا ہے آپ صبر کیجئے صبر کریں گے بات یہ ہے کہ اس معاملے میں میں اپنی بہنوں کو بہت زیادہ فری ہینڈ دینے کی قائل اس لیے نہیں ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہندوستان میں پاکستان میں اور ہر وہاں اس جگہ پہ جہاں تعلیم کم ہو اپنے حقوق کا علم نہیں ہوتا اور جب حقوق اور فرائض دونوں میں بیلنس نہ ہو تو پھر وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے صحیح اب جس کے ہاتھ میں لاتھی ہوگی اسی کی بینس ہوگی پھر بینس اسی کی ہو جائے گی اب وہاں پہ بعض جگہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے عورتوں کو بھی بہت حاوی دیکھا ہے تو اب وہاں پہ بچارہ اس مرد کو صبر کی تلقین کروں گی کیا بات یہ ہے کہ حرام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ صبر نہیں ہے یہ مین پوائنٹ ہے نا کہ حرام پر صبر نہیں کرتا یہ کوئی صبر نہیں ٹھیک ہے یہ کوئی صبر نہیں ہے ٹھیک ہے جناب سوالات اور ہیں مزید آپ کے پاس کہا کہ درود شریف لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں اور درود شریف سے آپ کی زبان تر رہے ہر حالت میں پڑھئے پڑھتے رہیے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اکدس میں آپ کیا توفہ پہنچنا چاہیے